اسلام علیکم فرینڈز اور بلکم ٹو سائٹ ٹی وی دوستو گوڑا ایک پالتو جنور ہے اور گوڑے کئی طرح کی نسلوں اور رنگوں میں پائے جاتے ہیں جس میں اربی گوڑے کی نسل سب سے زیادہ قیدیم اور سب سے زیادہ سند کی جانے والی نسل سمجھی جاتی ہے دنیا میں گوڑوں کی نسل تقریباً چھ ہزار سال پرانی ہے اور اس دنیا میں تقریباً چھ سو کروڑ سے بھی زیادہ گوڑے پائے جاتے ہیں اقسام کے گوڑوں کی نسلیں موجود ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ قیدیم اور نایاب گوڑوں کی نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا سو کوئنڈلی آج کی اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ لاسٹ والے گوڑے کی نسل کو دیکھ کر آپ بھی حران رہ جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کوئنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے نمبر وان ایربین ہارس دوستو ایربی گوڑے کی نسل دنیا کی سب سے زیادہ قدیمترین گوڑوں کی نسل ہے ایربین گوڑا اپنے سر کے ہاس آکار اور اٹھی ہوئی پوچھ کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایربین گوڑے کی نسل سودی عرب سے شروع ہوئی تھی اس کے عروبہ دو عظیم جنگوں اور تجارت کی وجہ سے یہ نسل پوری دنیا میں پھیل گئی ایربی گوڑے کی نسل تقریباً پینتالیس سو سال پرانی ہے یہ نسل اپنی خوبصورت چال اور سواری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور ایربی لوگ اس گوڑے کی نسل کو بڑے شوق سے پالتے ہیں نمبر ٹو تھارو بریف دوستو گوڑے کی یہ نسل اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس نسل کا گوڑا تمام گوڑوں میں سب سے تیز باگتا ہے اس لیے ان گوڑوں کو زیادہ تر ریس میں ہی استعمال کیا جاتا ہے تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ ان گوڑوں میں اچھلنے اور کودنے کی طاقت بھی باقی تمام گوڑوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے تھارو بریڈ کے گوڑے کو ہارٹ بلیڈیڈ ہارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تھارو بریڈ کے گوڑے کی تیز رفتاری اور اچھلے کودنے کی حسوسیت کی وجہ سے اس گوڑے کی بریڈ کو دوسری ہاس نسل کے گوڑوں میں منتقل کر کے ایک نئی نسل پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس گوڑے کی نسل کا تعلق انگلیر سے ہے اور بریٹیش لوگ اس گوڑے کی نسل کو بڑے شوق سے پالتے ہیں نمبر تھری مارواری ہورس دوستو اس گوڑے کی نسل کا تعلق مارواری راجستان یعنی بارس سے ہے ان گوڑوں کی حاصلات ان کے اندر کی طرف مورے ہوئے کان ہیں گوڑوں کی یہ نسل کا دن دور سے ہندوستان میں راجاؤں اور ماراجاؤں کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے ان گوڑوں کو جنگ جو گوڑا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان گوڑوں کا استعمال مختلف جنگوں میں ہوتا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ گوڑے بہت زیادہ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بہادر بھی ہوتے ہیں گوڑے کی یہ نسل زیادہ ہندوستان میں ہی پالی جاتی ہے دوستو گوڑے کی اس نسل کا تعلق ترکمانستان سے ہے گوڑے کی یہ نسل اپنی خوبصورتی اور سنری رنگ کی وجہ سے جانی جاتی ہے یہ گوڑا بہت زیادہ زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ تیز باگنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ان گوڑوں کو ان کے سنری رنگ کی وجہ سے گولڈن ہارس بھی کہا جاتا ہے اس نسل کے گوڑے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی یہ گوڑا جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی حالات کے مطابق خود کو بھی ڈال لیتا ہے یہ گوڑا بہت زیادہ بفتار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے دوستو گوڑوں کی یہ نسل دنیا کے مضبوطرین گوڑوں کی نسلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اس کے اروا یہ گوڑے پیور سپینش ہورس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں گوڑوں کی یہ نسل پاندرہ سو کی ڈی آئی میں ایک سپینش سائنس دان ایکرز کابلس نے بریڈ کے ذریعے مطارف کروائی یہ گوڑے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہیں دوستو گوڑوں کی ان نسلوں میں سے آپ کی فندیدہ نسل کانسی ہے کمٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹسکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اور اگر ویڈیا اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ